بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو خرانہ و لاؤگز کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے روزیں کیسے گزر رہے ہیں الحمدلہ اب تک تو بہت اچھے گزر رہے ہیں امید ہے آپ سب لوگوں کے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے تو رمضان سپیشل میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فیری ایزی ریسپی جس کا نام ہے کسٹڈ یا اس کو آپ فوٹ ریفر بھی کہہ سکتے ہیں کسٹڈ جو ہے وہ دو طریقوں سے بن سکتا ہے ایک تو آپ اس کو جو ہے جو سوٹ سوارا ہوتا ہے اور ایک سمپل ہوتا ہے میں آپ کو سمپل ایزی ری کسٹڈ برانز گھا دیں کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے کسٹڈ تو ویسے تو سب کو یہ ریسپی آتی ہے پر میں اس کو صرف پانچ میٹ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سٹوپ پہ جو ہے وہ دودھ رکھا ہے اور دودھ میں جو یہ آپ کو نظر آرہی ہیں میں نے دو ادھر ایجیز منڈار کے بوائل کے لیے رکھا ہے تو جیسے ہی یہ دودھ بوائل ہوتا ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی چینی بکس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بناتا ہے تو بائنس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو گیا ہے سائٹ پیس کے بابلز بڑھنا شروع گیا ہے تو اس کے اندر شوگر ایٹ کریں گے میں اس میں جو ہے وہ یہ ہاف کے جی دودھ ہے تو میں اس کے اندر 6 ٹیبل سپون ڈالوں گی آپ اپنے کارڈنٹو ٹیسڈ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں اس کے اندر شوگر ایٹ کریں اچھا تو شوگر ایٹ کرنے کے بعد اپنے ایک پیاری میں جو ہے وہ تھنڈا دودھ لینا ہے تھوڑا سا تھنڈا دودھ لینے کے بعد اس میں جو ہے اپنے جو خوشت بولڈر ہوتا ہے کسٹڈ کا وہ مکس کرنا ہے اس طرح سے اور دو یا ڈھائی چمچ آپ پر یہ جو ٹیبل سپون ہوتا ہے یہ ملالیجی اور اس کو کسٹڈ مکس کر دیجئے جب وہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کسٹڈ میں ایٹ کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی کسٹڈ جو ہے دودھ میں بوائل ہونا شروع ہوا ہے کی نہیں ہوا ہم اس کے اندر چینی ایٹ کر دی ہے اور اگر آپ کو اس کی ریڈنٹ ریسپی چاہیئے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں آگے یہ ایک دفا اس کے اندر بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس کی ملائی کہتے ہیں جو یہ سائیڈوں پر بڑتی ہے وہ اس کو میں نے دوبارہ سے بکس کر دیا ہے اور آج سے اس کچھ مکس کر دیا ہے ایک دو بوائل اس کے اندر آئیں گے یہ سائیڈ پر یہ اس کی ملائی جو ہے تو اس کا ٹیسٹ اور مزیدار ہو جائے گا یہ میں نے سابیت الائچی اس کے سیرسپیار کیسے اندر آلیا آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیا یا آپ کو الائچی پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں جیسا آپ کو ٹیسٹ پسند ہو ایسی کر سکتے ہیں تو پھر ہم انتظار کریں گی تھوڑا سا یہ دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا پھر اس کے بارے میں اس کو کسٹڈ ایک کریں گے یہ دیکھیں دودھ میں دو دفا تین دفا بوائل آ چکے ہیں اب میں اس کے اندر کسٹڈ ایک کریں ہلکا ہلکا کر کے اس کو چراتے بھی جاؤں گی اور اس کو مکس بھی کر دی جاؤں گے اس کو ہم نے دھاڑا سا اچھا سا بنانے اس کو چلا کے جائیں گے ہم تاکہ یہ بہت اچھے سے پک جائے بھائی موسیقی 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 رمضان میں ہم پاکورے ساموسی دہی وڑے کھا کے اتنا فیرد کھا چکے کبھی کبھی چھوڑھ بھی کھو اور بازہ آخر میں کشیزیں ہم بنا کر سمپلی کسٹڈ آئیسٹری ملا کر کچھ بھی ملا کر اس کو کھا سکتے ہیں کچھ بھی تو یہ ایک بہترین ڈیش ہے مہم مسائلنے کے لیے اور میتھویاچن لوگو پسند ہے وہ اپنے حساب سے اس میں اپنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں تو مجھے تو بہت پسند ہے آپ لوگو کی چوائی سے آپ کیسا میٹھا پسند کرتے ہیں کیا کیا اس کے اندر سلنگ ریپ کرتے ہیں مجھے تو سمپل کا سٹڈی پسند ہے اس کو میں پکا کے 5 منٹس اور بس اس کو پھر تھنڈا کروں گی پہلے روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد پہ فریزر میں اور افتاری میں اس کو کھانے کا مزہ ہی اور ہوگا تو آپ دیکھتے رہیے جی تو گائز ہمارا کسٹر تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو سر کیا ہے اس کو تھنڈا کر دی گیا جو میں رکھوں گی وہ چوکریٹ براؤنی کے ساتھ تو ہمیں تو کے کسٹر ہی پسند ہے تو آپ لوگوں کو جو بھی فلیور پسند ہو تو آپ اس کے اندر ایٹ کریں چاہے فروٹس ایٹ کریں چاہے کےکس ایٹ کریں چاہے آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹس ایٹ کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اپنی فرمز اور فرمیلی کو بھی کہیں کہ اچھے رینل کو سبسکرائب کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے ظاہر ہے روزر میں انسان کو سوڑی سی کنشیجن ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیجئے اللہ حافظ با بائی